سیاست کا راستہ ہے وہ فقرہ اور اولیاء نے سبھالا سیاست کا راستہ بنو امیہ بنو عباس اور خلافت عثمانیہ نے سبھالا تو خلافت راستہ بکھر گئی تین چشموں میں there were three streams which were flowing and still flowing چودہ سو سال امت مسلمہ میں یہ تین چشمیں چلتے آئیں ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ چشمیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اس چشمے میں سیاسی خلافت 1924 کو ختم ہو گئی خلافت عثمانیہ جب ختم کی گئی جو خلافت کو ابولش کیا گیا لیکن آج بھی جو علماء حق ہیں آج بھی سچ بولنے والے سکولرز اور علماء ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اصل وارث ہیں وہ دین کے شریعت کے وارث وہی ہیں شریعت کو وہی لے کر چل رہے ہیں اور وہ فقراء اور اولیاء جو آج لوگوں کا تذکیہ اور ترمیت کر رہے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ تمام حضور کے وارث ہیں اور خلافت کا سلسلہ دینی اور روحانی طور پر جاری ہے جس خلافت کی ہم اب بات کر رہے ہیں کہ جب دینی اور روحانی خلافت سیاسی خلافت میں جمع ہو جائے گی تو خلافت کا وہ نظام بنے گا جس کو خلافت اللہ مناجر نبوہ یا خلافت راشتہ کہتے ہیں یہ امپورٹن ڈائمنشنز ہیں خلافت کے حوالے سے سمجھنے کی کیونکہ مسلمانوں کی بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو خلافت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی نظر میں خلافت صرف سیاسی تصور کا نام ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو پوائنٹ کر کے اس کو خلیفہ کا نام دے دیا جائے تو اس سے خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا خلافت راشتہ اگر قائم کرنی ہے جو حضور کی حدیث کے مطابق خلافت اللہ مناجر نبوہ ہے تو اقبال کے الفاظ میں جنیدی اور ارد شیری اکٹھی کرنی پڑے گی وہ تمام دائمنشن مرکز پہ ورنہ جب تک کہ آپ اگر کسی اگزسٹن سسٹم کو خلیفہ کا نام دے دوگے اور اس میں وہ روحانی اور ریلیجس دائمنشن شامل نہیں ہوگا تو وہ خلافت بھی ادھوری خلافت ہوگی مکمل خلافت نہیں ہوگی اسی طرح کی خلافت ہوگی کہ جیسے سیاسی خلافتیں over a period of time چلتی چلی آ رہی ہیں اب اس دائمنشن کو سمجھنے کے بعد جب ہم اچھی طرح واضح ہو گیا ہے ہم کو کہ خلافت راشدہ بکھری تین چشموں میں ہم اب دوبارہ خلافت راشدہ کی طرف لوٹتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے اپنی ڈائمنشن کیا ہے دیکھئے بہت سارے لوگ آج کل بات کرتے ہیں کہ اسلام کا political thought process جمہوریت سے بہت ملتا جلتا ہے اسلام تو جمہوریت ہے بہت لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے اندر تو ایک خلیفہ ہوتا ہے جو حکم چلاتا ہے ساری ساری تیسرے لوگ کہتے ہیں یہ تو تھیوکریسی ہے یہاں تو کلرجی کی حکومت ہے مولوی کی حکومت ہوتی ہے وہ تو سارے مولوی ہوتے ہیں جمعہ کا خدبہ بھی وہ پڑھاتے ہیں لہذا چوتھا کہتے ہیں یہ تو بادشاہت لگتی ہے کیونکہ خلافت کا تصور وہ دیکھتے ہیں وہ جو خلافت بنو امیہ اور بنو عباس اور بنو اور اس کی مثال دیکھ کر کہتے ہیں کہ خلافت کا اسلامی تصور ہے ہی بادشاہت کیونکہ وہ تو بادشاہتوں میں تک بھی لوگ ہوتی ہیں کنسینسز نہیں ہے اس بات پر لوگ اور چونکہ مسلمان political thought process میں بھی اور western political thought process کی کتابوں میں بھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے خلافت راشدہ کو کبھی پڑھایا ہی نہیں جاتا کبھی اس دیمنشن کو سٹیڈی ہی نہیں کیا جاتا کہ خلافت کے سسٹم کیا تھا مطلب political aspect تو شاید پھر discuss کر لیجئے باقی بلکل بھی اور political aspect تو بھی کبھی نہیں ڈسکس کیا ہے جو ہم آنے والے وقتوں میں جب آپ سے ڈسکس کریں گے کہ خلافت راشدہ میں economic system کیا تھا political system کیا تھا governance کیسی تھی judiciary کیسے ہوتی تھی social justice کیا تھا یہ تو بلکل کہیں نہیں اس کا تو کسی کی حالت کیا تھا ابھی تو ہم اس کو آپ کو مثالیں دے کے سمجھائیں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ تو conceptual framework ہے جو ہم build کر رہے ہیں خلافت کے حوالے سے ابھی بھی اسی لئے ہم اس کو تیز نہیں جانا چاہتا ہے یہ critical subjects ہیں نازق معاملات ہیں خلافت اگر آپ اس کے intrinsic parameters میں دیکھو تو نہ تو یہ مغربی جمہوریت ہے مغربی جمہوریت کی جو شکل آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار سال کے لیے آدمی الیکٹ ہوتا ہے الیکشن ہوتے ہیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں خلافت میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے خلافت راشتہ میں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے بالکل اگر آپ dictatorship سمجھتے ہو کہ چاہے ایک party کی یا ایک فرد کی dictatorship چائنہ میں پارٹی کی dictatorship ہے بہت سے ملکوں میں فرد کی dictatorship ہوتی ہے صحیح ایسی بھی کوئی چیز خلافت میں نہیں ہے کیونکہ dictatorship کے اندر تو ایک مطلق الونان حکمران ہوتا ہے جو ظالم ہوتا ہے کس کو اٹھاتا ہے کسی کو مارتا ہے کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا جو اس کا حکم چلتا ہے وہی ملک کا قانون ہوتا ہے ایسی بات خلافت راشتہ میں ہمیں نہیں ملتی وہاں تو اللہ رسول کا حکم چلتا ہے وہاں تو ایک کنسنسس ہے اتنی آجزی ہے تینکساری ہے کہ لوگ تہچان نہ بھول جاتے ہیں لوگوں میں بیٹھے ہوئے کہ خلیفہ وقت کون ہیں اور عوام الناس کون ہیں اور خلیفہ وقت جب بیت المقدس کو فتح کرنے آتے ہیں تو پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور ان کا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو ظاہر یہ ڈکٹیٹرشپ تو ایسی ہون نہیں سکتی پھر کہا کہ شاید یہ تھیوکرسی ہوتی ہے ملہ کی حکومت یہ معاملہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ خلافت راشدہ میں تو اسلام ایک کلرجی کی طور پہ ایک الگ سے ملہ یا علماء کا الگ سے کوئی گروہ تو تھا ہی نہیں ہر فرد مشتہت تھا ہر فرد عالم تھا ہر فرد اللہ کے رسول سے دربیت یافتہ تھا ہر فرد دین کی ایک عالی ترین حد تک تعلیم یافتہ پڑھا لکھا تھا اور معاملہ یہ تھا کہ اس طرح ہیرے بکھ رہے ہوئے تھے کہ جس کو چاہو پک کر لو جس کو چاہو لے لو وہ ہر رسپانسیبیلٹی کرنے پہ تیار تھے خلیفہ وقت کمانڈر ان چیف بھی ہے خلیفہ وقت جمعہ کا خطبہ بھی پڑھا رہے ہیں اور خلیفہ وقت فتوے بھی دے رہے ہیں خلیفہ وقت جو ہے قاضی وقت بھی ہے ایک سٹیمپ کسی پہ بھی نہیں ہے اور خلیفہ وقت اس کے ساتھ ساتھ روحانی مرشد بھی ہیں جو تسکیہ اور تربیت بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے اتنے بڑے ولی اور فقیر ہیں کہ ماشاءاللہ کائنات پر ایلمنس پر ان کی حکومت چل رہی ہے کوئی دریا کو حکم دے رہا ہے کوئی ہوا کو حکم دے رہا ہے اور یہ کون سے وجود کیا یہ ڈیموکرسی ایسی ہوتی ہے نہیں فیوکرسی ایسی ہوتی ہے نہیں بادشاہت نہیں یہ ہی ہم نے بات کہی ہے کہ یہ اتنا مختلف ڈائیمنشن ہے کہ اس ڈائیمنشن کو سمجھے بغیر اس کی لطافت کو اس کی روحانیت کو اس کی سٹلنس کو سمجھے بغیر پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اس کے پھل سے اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھا سکے ایسی انسانیت نے نہ اس سے پہلے کوئی چیز دیکھی نہ اس کے بعد کوئی چیز دیکھی اور ہم اس لیے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر ہم اس کا عشر اشیر بھی اپنے ملک پاکستان میں نافذ کر سکے اس کا 10% 20% بھی نافذ کر سکے یہ پاکستان جنت بن جائے گا یہاں پہ ہم تھوڑا سا علامہ اقبال سے مدد لینا چاہیں گے اقبال کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا اقبال نے ماشاءاللہ خلافت اور بادشاہت کے فرق کو واضح کیا ہے بہت فیسنیٹنگ ان کی ایک نظم ہے خلافت اور ملوکیت کے نام سے وہ یہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں عرب نے یعنی ہے تو فارسی میں یہ عرب خدرہ بنور مصطفی صوخت عربوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور کر لیا دیکھیں بنیادی طور پر یہی بات خلافت اور راشتہ حضور کے نور سے منور ہوئی ہے وہ ایک identical authority ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا اختیار ان خلفہ راشدین کے پاس ہے آپ جو فیصلہ کر دیں گے جو فیصلہ کنسنسس اور اجماع سے ہو جائے گا اس ملت کی وہ دین بن جائے گا آپ جس کو منع کر دیں گے وہ منع ہو جائے گا خلافت اور راشتہ وہی authority رکھتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے authority اپنے فقراء کو اپنے خلفاء کو عطا فرمائی ہے کیونکہ وہ دینی روحانی سیاسی مرکز ایک ہے اس کی authority وہی ہے جو نبوت کی authority ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ اربوں نے اپنے آپ کو نور مصطفیٰ سے منور کیا مشرق کے بجے ہوئے چراغ کو روشن کر دیا مگر اب انہوں نے وہ خلافت گم کر دی ولیکن آن خلافت را گم کرتا یعنی اب اس خلافت کو اربوں نے گم کر دیا ہے اقبال کو بہت رونا تھا بہت دکھ تھا خلافت کے گم ہونے کا حالانکہ جو خلافت گم ہوئی وہ سیاسی خلافت گم ہوئی تھی انیس سو چوبیس میں چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبع اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ ان کا بڑا لیکن وہ again now you realize even that was the political dimension لیکن اس کو خلافت اس لیے کہتے تھے کہ وہ political dimension صرف ہونے کے باوجود امت مسلمہ کی عزت اور عبرو کی حفاظت تھی امت کی تلوار تھی جو میں آپ کو بات بتائی تھی نا کہ خلافت کی definition میں یہ بات شامل ہے کہ وہ امت کی سردوں کی حفاظت کرتی ہے ایک مرکز ہوتی یہ definition تو یہ خلافتیں سیاسی خلافت پوری کر رہی تھی تو جب اس کا بھی اختتام ہوا تو اقبال بھی خون کے آنسو روئے کہتے ہیں مگر انہوں نے وہ خلافت گم کر دی جس نے پہلے پہلے مسلمانوں کو دنیا میں حکومت کرنا سکھائی یعنی مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ دنیا میں حکومت کیسے کرتے ہیں یہ اس خلافت میں سکھائی جو خلافت راشتہ کی بات ہے اقبال بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اب وہ خلافت گم کر دی جس نے انسان کو مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ دنیا میں حکومت کیسے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خلافت بر مقام ماں گواہی آست ہمارے مقام پر گواہی خلافت ہے مسلمان کا جو مقام ہے جو اس کی ایکسلنس ہے جو عروج ہے جو مسلمانوں کے اس پر جو سٹیمپ ہے وہ خلافت ہے خلافت بر مقام ماں گواہی آست جسے باتشاہت کہتے ہیں حرام آس آنچہ برما باتشاہی آست جس کو مارڈن کنگ شپ کہتے ہیں جو ڈکٹیٹیوریل باتشاہتیں ہوتی ہیں مسلمان پر حرام ہیں وہ تو یہاں پر تنہوں نے کلیئر کرتے ہیں انہوں نے بلکل بات کیا کہ خلافت باتشاہت سے الگ ہے بلکل خلافت کے جو سپریچول ڈائمنشن ہے خلافت کی جو دینی ڈائمنشن ہے جو صرف آج کل کی مارڈن سیکولر باتشاہت دیکھئے باتشاہتیں آنکل صرف ویسی باتشاہتیں نہیں کہیں کنگ بن گیا آج کل بڑی بڑی پارٹیز کی بھی باتشاہتیں افراد کی بھی باتشاہتیں انہوں نے بنائی یہ نام بدلے ہوئے ہیں ڈیموکرسی کہتے ہیں مطلق لونان ظالم جابر باتشاہتیں روس میں کومنس پارٹی ہے کہنے کو پارٹی کی حکومت ہے لیکن ظالم جابر ڈکٹیٹوریل باتشاہتیں تھی چائنہ کے اندر جو کومنس پارٹی کی حکومت ہے اچھے خاصے ظالم ہیں یہ لوگ اپنے ملک میں بھی حکومت کرنے کے حوالے سے اور جس طریقے سے اپنے لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں یہ معاملہ اقبال کہتے ہیں خلافت بر مقام اماں گواہی ایست ہمارے مقام پر گواہی خلافت ہے حرام ایست آنچہ برما پادشاہی ایست ملوکیت ہما مکر ایست بنے رنگ باتشاہت تو سراسر فراڈ اور دھوکہ ہیں خلافت حفظ ناموس الہی ایست اور خلافت یہ ہے کہ دین کی عزت اور عبرو کی حفاظت خلافت سے ہوتی ہے تو یہاں کیٹیگورک ڈسٹنشن کی جا رہی ہے کہ خلافت is not kinkship باتشاہت نہیں ہے ملوکیت نہیں ہے بلکل پھر کہتے ہیں ہنوز اندر جہان آدم غلامہ ابھی تک زمان